اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق اسلام نے خواتین کو معاشی حقوق مغربی ممالک سے کم سے کم تیرہ سو سال پہلے دیئے اسلام میں چودہ سو سال پہلے بالک عورت کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی جائدات بیچے یا خریدے بنا کسی کو پوچھ کے مغرب ممالک میں سب سے پہلے انگلینڈ میں اٹھہ سو ستر میں ایک شادی شدہ عورت کو حق دیا گیا تھا زمین خریدنے کو یا بیچنے کے لیے جائدات خریدنے کے لیے بیچنے کے لیے بنا اپنے شوہر سے پوچھے ہوئے اس کا نام تھا ماریڈ وومنز پروپرٹی ایکٹ اور اس کو تبدیل کیا گیا تھا ایٹین ایٹی ٹو میں این ایٹین ایٹی سیون میں سب سے پہلی بار اسلام نے یہ حق عورت کو مغربی ملک سے تیرہ سو سال پہلے دیئے اسلام میں عورت نوکری کر سکتی ہے وہ جو شریعت سے ازازت دیتی ہے کوئی بھی قرآن میں آیت نہیں ہے یا صحیح حدیث نہیں ہے جو حلال کام کرنے سے عورت کو روکتی ہے لیکن اسے اپنے ہجاب کو منٹین کرنا چاہیے ہجاب کو اکتیار کرتے ہوئے اگر نوکری کرنا چاہے تو کر سکتی ہے اگر ایسا کوئی کام ہے جو اسے ہجاب کرنے سے روکتا ہے تو وہ نوکری وہ کام صحیح نہیں وہ انسلامی ہے گر اسلامی ہے وہ کام جو جسم کی نمائش کرتا ہے مثال کے طور پہ ڈانسنگ فلم ایکٹنگ موڈلنگ یہ سارے کام حرام ہیں بہت سے کام جو مرد کے لئے حرام ہیں وہ عورت کے لئے بھی حرام ہیں مثال کے طور پہ شراب خانہ میں کام کرنا جوئے کے اڈے میں کام کرنا گہر اسلامی کام کرنا یہ سارے کام دونوں کے لئے حرام ہیں مرد کے لئے بھی عورت کے لئے بھی اور عورت گھر میں سلائی کر سکتی ہے پوٹری برطن منا سکتی ہے آفیسوں میں کام کر سکتی جہاں الائدہ انتظام ہے مرد اور خواتین کے لیے اسلام داز ناٹ اگری ویٹ انٹر میلنگ او سیکسس وہ کام جس میں مرد اور عورت گھل مل کے کام کرے یہ کام صحیح نہیں ہے عورت تجارت بھی کر سکتی ہے لیکن اگر نامحرم کے ساتھ کوئی چیز ہے تو محرم کے ذریعے کرے والد کے ذریعے بھائی کے ذریعے چور کے ذریعے یا بیٹے کے ذریعے اگر ہم صحیح اسلامی معاشرہ چاہتے ہیں تو کچھ خواتین کو تیچر بنانا ہمارے لئے ضروری ہے نرس بنانا ضروری ہے ڈاکٹر بنانا ضروری ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی ہجاب کرے میری والدہ ہجاب کرے تو ہمیں دیکھنا چاہے کہ کچھ خواتین ہمارے معاشرے میں کم از کم نرس بنے کم از کم ڈاکٹر بنے گینیکولوجیز بنے لیکن اسلام میں خواتین معاشی طور سے برے ذمہ ہیں ان کے اوپر کوئی فائنانشل ابلگیشن نہیں ہے فائنانشل ابلگیشن اسلام میں معاشی ذمہ داری اسلام میں مرد کی ہے عورت کے شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے اور عورت کے شادی کے بعد اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارا معاشی خرچہ فائنانشل ابلگیشن جو عورت کا ہے وہ مرد اٹھائے چاہے وہ روٹی کپڑا یا مکان ہو چاہے کھانے کے لیے ہو پہنے کے لیے ہو یا رہنے کے لیے ہو یہ ساری معاشی ذمہ داری مرد کی ہے عورت کو زندگی بسر کرنے کے لیے کام کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں اگر وہ خود چاہتی ہے کہ میں ہاتھ بٹاؤں اور کوئی کام کروں تو وہ کر سکتی ہے لیکن کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا اور اگر وہ عورت کوئی کام کرتی ہے جو بھی وہ کماتی ہے وہ اس کی دولت ہے وہ چاہے تو ایک پیسہ بھی اپنے پہ نہیں خرچہ کریں گی تو بھی سہی ہے اگر وہ چاہے تو ایک روپیہ بھی اپنے فیملی اپنے خاندان پہ خرچہ نہیں کریں گی تو بھی سہی ہے چاہے تو کر سکتی ہے کیونکہ اگر عورت جو پیسہ کماتی ہے وہ سارا پیسہ اس کا ہوتا ہے فیملی کو چلانے کی ذمہ داری ہے مرد کی اسلام میں چاہے بیوی گریب ہو یا امیر ہو چاہے شوہر گریب یا امیر ہو وہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ معاشی خرچہ سارا فائننشل خرچہ گھر کا وہ اٹھا ہے اگر عورت چاہے تو کام کر سکتی ہے لیکن اس سے کوئی زبردست نہیں کر سکتا اسلام میں عورت معاشی طریقے سے بریو ذمہ ہیں اور عورت کے معاشی اگر آپ دیکھیں گے حقوق وہ کئی ہے الحمدللہ جب شادی ہوتی ہے شادی کے وقت نکاح کے وقت الحمدللہ عورت کو مہر دیا جاتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نصہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چار میں کہ آپ عورت کو شادی میں نکاح کے وقت ایک توفہ دو مہر نکاح کے لئے فرض ہے مہر کے بنا نکاح ہو ہی نہیں سکتا اور عورت is on the receiving end اسے فائدہ ہے لیکن ہمارے اس ملک کے معاشرے میں ہندوستانی تحزید میں الٹا ہے ہندوستانی تحزید میں شادی کے وقت عورت مرد کو دہش دیتی ہے عورت مرد کو دعوری دیتی ہے اور یہ بہت عام ہے افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان بھی اس ہندوستانی تحزید کو اکتیار کرتے ہیں مرد نکاح کے ٹائم پہ عورت کو مہر دیتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں ہندوستانی معاشرے میں الٹا ہے دعوری عورت مرد کو دیتی ہے اور اس کے میار کے حساب سے اگر وہ graduate ہے تو ایک لاکھ روپیہ ڈاوری دہج اگر انجینئر ہے تو پانچ لاکھ روپیہ اگر ڈاکٹر ہے تو دس لاکھ روپیہ ون ملین روپیز جیسے بھیر بکڑیوں کو بیچا جاتا ہے منی میں اسلام میں عورت سے دہج یا ڈاوری ڈائریکل یا انڈائریکل مانگنا حرام ہے اگر آپ انڈیکیشن بھی دیتے ہیں دھکے چپے انداز میں اگر لڑکے والے لڑکی والوں سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو چار بیڈروم فلیٹ میں رہنے کی عادت ہے اس کا مطلب چار بیڈروم کا فلیٹ ڈاوری میں دو دہج میں دو یہ حرام ہے یا کوئی کہے کہ میرے بیٹے کو مرسیڈیز کار میں گھومنی کی عادت ہے یعنی انڈائریکلی دھکے چپے انداز میں آپ کہہ رہے کہ مجھے مرسیڈیز کار چاہیے دہج میں ڈائریکل یا انڈائریکلی دہج عورت سے مانگنا اسلام میں حرام ہے اگر خوشی سے لڑکی والے کو اشتوفہ دیتے تو آپ لے سکتے لیکن مانگنا جبردستی یا انڈائریکلی مانگنا اسلام میں حرام ہے معاشی طور پہ الحمدللہ سمہ حمدللہ خواتین بریزم میں ہیں اور اسلام میں اگر ڈیووس ہوتا ہے طلاق ہوتا ہے یا شوہر مر جاتا ہے عورت ودوہ ہو جاتی ہے اسے عدد کے دوران اس کی ساری فائنانشل لائیبیلٹیز جو خرچہ ہوتا ہے معاشی خرچہ جو ہوتا ہے عدد کے دوران اس کی ذمہ داری ہے آدمی کی اگر وہ زندہ ہے طلاق کے دوران وہ سارا خرچہ اٹھانا چاہیے اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی دولت میں سے وہ عدد کے دوران سارا خرچہ مرد کے دولت میں سے عورت کا خیال رکھا جاتا ہے اور اگر وہ پیٹ سے ہے حمل سے ہے تو جب تک بچہ پیدا ہوتا ہے اس ٹائم تک سارا خرچہ آدمی کو اٹھانا چاہیے اور اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ ہے تو جب تک بچہ بالک ہوتا ہے اس کا خرچہ اٹھانا چاہیے مرد کو یہ ہے اسلام میں خواتین کے حقوق اور اگر کوئی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انہیریٹنس میں الحمدللہ عورت کا بھی حصہ ہے مراث کے اندر اگر کس کا انتقال ہوتا ہے تو جائدات میں حصہ مرد کے علاوہ عورت کا بھی ہے یہ تھا مقتصر سے خواتین کے معاشی حقوق اسلام میں اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے تعلیمی حقوق سب سے پہلی وحی سب سے پہلی ہدایت جو اللہ سبحانہ وتعالی انسانیت کو قرآن مجید میں دیتے ہیں وہ یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھو یا روزہ رکھو یا حج کے لے جاؤ سب سے پہلی ہدایت جو اللہ سبحانہ وتعالی انسانیت کو قرآن مجید میں دیتے ہیں وہ ہے اکرا پڑھو جو آتا ہے سورہ اکرا میں چپ نمبر نائنٹی سکس آیت نمبر ایک میں اور یہ صرف مرد کے لئے نہیں دونوں کے لئے مرد اور عورت کے لئے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کئی حدیث میں اس کا ذکر ابن ماجا میں بھی ہے حدیث نمبر دو سو چوبیس میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیکنگ نالج علم حاصل کرنا طلب العلم فریضتن علاقل لے مسلم ہر مسلم کے لئے فرض ہے چاہے وہ عورت یا مرد ہو اللہ کے رسول فرماتے ہیں علم طلب کرنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے فرض ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو اور اللہ کے رسول ہمیشہ لوگ سے کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو علم دو خصوصا اپنے بیٹیوں کو اور اللہ کے رسول یہ بھی کہتے تھے کہ شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنے بیوی کو علم دے اگر خود نہیں دے سکتا تو کم از کم اس کو انتظام کرنا چاہیے کہ بیوی تک علم پہنچے اور صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے جب پڑھتے ہیں صحیح بخاری باب نمبر 36 حدیث نمبر 101 میں کہا گیا ہے کہ عورتیں اللہ کے رسول کے پاس آکے کہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ مردوں سے گھرے ہوئے ہیں آپ خصوصا عورتوں کو خطاب کیوں نہیں کرتے اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے اور اللہ کے رسول نے یہ بھی دیکھا کہ صحابہ کو کہا کہ خواتین کو خطاب کرو اور چودہ سو سال پہلے جب ایام الجہلیہ تھا days of ignorance اس وقت کئی خواتین ہیں جو علم کے میدان میں اونچائی پہ تھے اس وقت تو ایام الجہلیہ کا وقت تھا آدمی لوگی نہیں پڑھتے تھے اس وقت اسلام میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ کئی خواتین تھے جو علم کے میدان میں اونچائی پہ تھے اور سب سے بہتر مثال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ ون جو حضرت عبو بقر رضی اللہ ون کی بیٹی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ان کی ایک شاگرد جس کا نام تھا وہ کہتی ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ ون سے بہترین عالمہ اپنے زندگی میں نہیں دیکھی اس کو جو مہارت تھی قرآن میں اسلام کے فرائض میں حلال اور حرام میں ایربک لٹریچور پویٹری میں ایربک ہسٹری اور جنیولوجی میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ ون طب کے میدان میں میڈیسن میں بھی ماہر تھی جب بھی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے تھے اور گفتگو کرتے تھے بیماریوں کا علاج پوچھتے تھے وہ سنتی تھی اور یاد رکھتی تھی میتھمیڈکس کے میدان میں حساب کے میدان میں بھی وہ ماہر تھی اسی لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ ون کے پاس آتے تھے جب بھی مراز کا مسئلہ ہوتا تھا کوئی انتقال ہوتا تھا اور یادات بٹوارے کا مسئلہ آتا تھا تو آتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ ون کے پاس کیونکہ وہ میتھمیٹکس نمبرات میں ماہر تھی اور کئی صحابہ ان کے پاس سیکھنے کے لئے آتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان میں سے حضرت عمر کئی اور صرف حضرت عائشہ نے کم سے کم اٹھیاسی علماء کو شکشہ دی مطلب at least 88 scholars she has taught اس کا مطلب she was a scholar of the scholars وہ عالموں کی عالمہ تھی اٹھیاسی علماء نے ان کے پاس پڑھا ہمارے پاس مثال ہے اس وقت حضرت صفیہ کی رضی اللہ ون جو عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی امام نوبی کہتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ ون وہ بہت ذہین تھی ہمارے پاس مثال ہے ام سلمہ کی رضی اللہ ون ہمارے پاس مثال ہے ام سلیم کی جو حضرت عمر رضی اللہ ون ان کی والدہ تھی وہ ماہر تھی حدیث میں اور کہا جاتا تھا کہ وہ بہت ذہین تھی ہمارے پاس مثال ہے سیدہ نفیسہ کی رضی اللہ ون جو تاریخ کہتی ہے کہ کئی علماء کو انہوں نے سکھایا اور ان کے شاگرد امام شافی بھی تھے ہمارے پاس مثال ہے امی دردہ کی جو ابو دردہ رضی اللہ ون کی بیوی تھی اور امام بخاری اپنے صحیح میں کہتے ہیں کہ وہ حدیث میں ماہر تھی کئی مثال ہے آپ سوچ سکتے ایام الجہلیہ کے وقت کئی خواتین تھے جو علم کے میدان میں ماہر تھے اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق اسلام میں قانونی اعتبار سے مرد اور عورت برابر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ون سیونٹی ایٹ اور ون سیونٹی نائن میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کساس میں جب دیت پینلٹی حد کی سزا ہوتی ہے تو عورت اور مرد کے لئے وہی سزا ہے اگر کوئی عورت مرد کا قتل کرتی ہے اس کے لئے سزا موت ہے اگر کوئی مرد عورت کا قتل کرتا ہے اس کے لئے بھی سزا موت ہے اور کوئی عورت مرد کا قتل کرتی ہے اس کے لئے بھی سزا موت ہے سزا دونوں کے لئے یقصہ ہے اور لکھا ہوا ہے سعی بخاری میں جلد نمبر نو کتاب ادیات میں باب نمبر چار حدیث نمبر پندرہ میں کہ ایک یہود ایک بچی کا قتل کرتا ہے اس کے سر کو کچلتا ہے پتر کے ذریعے حمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس یہود کو بھی وہی سزا دیتے ہیں سزا موت اس کا سر کچلا جاتا ہے پتر کے ذریعے ہمیں پاس مثال ہے حضرت عمر کی رضی اللہ ون اس دور میں کئی آدمی مل کے ایک عورت کا قتل کرتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ ون وہ سارے مرد کو سزا دیتے ہیں قتل کی قتل کے بدلے قتل اسلام میں اگر کوئی جسم کا بھاگ حصے کو چھوٹ پوچھتی ہے چاہے وہ آنکھ ہو ناکھ ہو موہ ہو ہاتھ ہو جو سزا مرد کو ملتی ہے وہی سزا عورت کو ملتی ہے سزا یقصہ ہے اور اگر کوئی قاتل کو کوئی رشتہ دار ماف کرنا چاہتا ہے دیا پیسہ لے کے تو اس کو اکتیار ہے وہ رشتہ دار چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کو قاتل کو ماف کرنے کا حق ہے اور کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا اسلام میں کانونی طور پہ دونوں مرد اور عورت کی سزا یقصہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مہدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر ارتیس میں اگر کوئی چوری کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس کے لئے سزا ہے ہاتھ کٹنا چوری کی سزا دونوں کے لئے یقصہ ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو ہاتھ کٹنا اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر دو میں اگر کوئی زنا کرتا ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو دونوں کے لئے سزا ہے سو کڑے زنا کی سزا گیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اس کی سزا ہے سو کڑے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو اسلام میں عورت کو شہدت دینے کا بھی حق ہے گوائی دینے کا حق ہے اسلام میں کئی مذاہب میں عورت گوائی دینے سکتی اسلام میں ہیں اور اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر چار میں اگر کوئی شخص کوئی عورت کے عزت کے بارے میں کہتا ہے بھوتان لگاتا ہے اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص عورت کے عزت کے بارے میں کچھ غلط کہتا ہے اس کے عبرو کے بارے میں اور اگر وہ چار گوائی پیش نہیں کر سکتا تو اسے اسی کوڑے ملتے ہیں اسی کوڑے اور آئندہ اس کی گوائی نہیں مانی جائیں آج کے معاشرے میں کئی لوگ کھلہ کھلہ گالی دیتے ہیں ماں کے اوپر بھین کے اوپر اسلام میں اگر کوئی الزام لگاتا ہے کوئی خاتون کی عزت عبرو کے بارے میں اور اگر چار گوائی پیش نہیں کر سکتا ہے اسے اسی کوڑے اور اسلام میں خواتین کی حفاظت کی جاتی ہے اور جب عورت شادی کرتی ہے مغربی معاشرے میں وہ اکتیار کرتی ہے اپنے شوہر کا نام اسلام میں she has an option وہ اپنا پرانا نام بھی رکھ سکتی ہے اپنے والد کا نام بھی رکھ سکتی ہے اسے اکتیار ہے یہ تھا ان بریف مختصر سا اسلام میں جیسا میں نے کہا تھا اسلام میں عورت اور مرد کا درجہ برابر ہے برابر درجہ مطلب یہ نہیں کہ مرد اور عورت ہو بہو یقصہ ہے کچھ معاملات میں مرد کا درجہ تھوڑا بلند ہے کچھ معاملات میں خواتین کا درجہ بلند ہے لیکن کلی طور پہ مرد اور عورت برابر ہے آپ کو ایک مثال پیش کروں میں مثال کے طور پہ ایک examination میں ایک امتیان میں دو شاگرد دو students دو طالب علم first آتے ہیں 80 out of 100 ملتا ہے سو میں سے 80 number لے کے آتے ہیں جب ہم تحقیق کرتے ہیں ان کے answer sheet کا ان کے جواب کا ہمیں پتا لگتا ہے کہ دس سوال کے دس جواب رہتے ہر جواب کے دس نمبر رہتے ہیں سوال نمبر ایک کے جواب میں student اے کو دس میں سے نو نمبر ملتے ہیں student بی کو دس میں سے سات نمبر ملتے ہیں اس کا مطلب جواب نمبر ایک میں student اے کا درجہ بی سے زیادہ ہے سوال نمبر دو کے جواب میں student بی کو دس میں سے نو ملتا ہے اور student اے کو دس میں سے دس میں سے ساتھ ملتا ہے اس کا مطلب جواب نمبر دو میں سٹوڈنٹ بی کا درجہ اے سے زیادہ ہے باقی آٹھوں سوال کے جواب میں دونوں کو دس میں سے آٹھ ملتے ہیں آپ جب سب کو جوڑتے ہیں تو سٹوڈنٹ اے اور بی دونوں کو ملتا ہے سو میں سے ایسی کلی طور پہ دونوں برابر ہے لیکن جواب نمبر ایک میں اے کا درجہ اونچہ ہے جواب نمبر دو میں بی کا درجہ اونچہ ہے اسی طریقے سے اسلام میں کچھ معاملات میں مرد کا درجہ اونچہ ہے کچھ معاملات میں خواتین کا لیکن پلی طور پہ مرد اور عورت برابر ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی چور میرے گھر میں گھستا ہے تو میں نہیں کہوں گا میں مانتا ہوں خواتین کے حقوق میں میں میری بھین یا میری ماں کو جھگڑ نکلنے بھیجوں گا کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے سورہ نصہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چوتیس میں کہ اللہ نے مرد کو زیادہ طاقت دیے تو یہاں ہمارے ذمہ داری ایک درجہ زیادہ ہے خواتین کی حفاظت کرنے کے لیے تو یہاں مرد کا درجہ طاقت میں زیادہ ہے دوسری اور جب بچوں کو والدین سے حسن سلوک کرنا ہوتا ہے تو ماں کا درجہ تین گناہ باپ کے درجے سے زیادہ ہے یہاں خواتین اونچی ہے مرد سے اس معاملات میں تو یہاں ہمیں پتا لگتا ہے کہ کلی طور پہ مرد اور عورت برابر برابر ہے لیکن کچھ معاملات میں مرد کا درجہ اونچائے کچھ معاملات میں خواتین کا کلی طور پہ دونوں یقصہ ہے یہ تھا مقتصراً اسلام میں خواتین کے حفاؤ اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں قرآن مجید کے آیت سے سورہ بکرا سے سورہ نمبر دو آیت نمبر 187 میں جاناللہ تعالیٰ فرماتے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہننا وہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لباس ہے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین موسیقی